محمد نومان رزوی نے کہا کہ یہ متنازع خوانین دستور ہند کے خلاف ہیں انہوں نے ان کی فوری واپسی کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا اس وقت ان پی آر ان آر سی اور سی اے کو لے کر پورے ملک میں جو احتجاج چل رہا ہے وہ احتجاج اب وہ تعلیمی داروں کا رخ کر گیا ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس کا دبردست پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اسی کی ایک کڑی یہاں گورنمنٹ نظامی طبیعہ کالیج میں یہاں کے جو میڈیکوز مزشتہ پندرہ بیس دین سے مسلسہ لہتجاج کر رہے ہیں آج انہوں نے ایک پرگرام رکھا ہے گویا یہ کہ یہ ڈاکٹرز بھی اب اس پروٹیسٹ کا ایک حصہ بن گئے ہیں ڈاکٹرز جو سوسائٹی کا کریم ہوتے ہیں اور جن کی بات کو بہت زیادہ وزن حیثیت معاشرے میں رکھی جاتی ہے وہ بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ بن گئے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ایک لو لیول کا آفیسر ایک سپر اسپیشلائی سرژن یا سپر سپیشلائی ڈاکٹرز سے آ کر وہ ان کے ڈاکیمنٹس کے بارے میں پوچھے گا ان کے پیرنٹس کے ڈیٹ آف برد برد پلیس کے بارے میں پوچھے گا اور ان کی سیڈیزنشپ کا ڈاؤٹ فل بنا کر چلا جائے گا جبکہ یہ وہ طبقہ ہے جو انہی لوگوں کی جانوں کو بچاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آفیسر جس کی جان کو بچایا وہ اس ڈاکٹر کو جو ہے وہ کوسٹن مارک اور ڈاؤٹ بنا کر چلا جائے گا یہ انتہائی نائنصافی کی بات ہے سیکولاریزم اور جمہورت کے خلاف ہے اور اسٹوڈنٹس کا جو پاور ہے وہ نیشن کا پاور ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سارے تعلیمی داروں کے اندر جو بڑے بڑے یونیورسٹیز میں جو سکھ پر اسٹوڈنٹ پروٹس کریں یقینا انشاءاللہ یہ بات رنگ لائے گی اور ہم حکومت سے مرکاضی حکومت سے بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراں اس سیاہ خانوں کو واپس لے لیں